موسیقی اسلام علیکم انڈا ویری گوڈ مارننگ ناظرین میں ہوب کرتی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جن کو کوئی پرابلمز کا سامنا بھی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ سوٹ ہو جائیں وہ حل ہو جائیں لیکن دیکھیں معاملات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسی اپسن ڈاؤنز آتے ہیں لیکن ڈاؤنز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم بہت ناشکری ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پرابلم ہم پہ کیسے آگئی کیوں آگئی کیا ریزن ہے اور اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو نیگٹیف سیچویشن میں پوزیٹیف رکھنا ہے اگر آپ پوزیٹیف رکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اس کے راستے نظر آنا شہ جائیں گے اور بات یہ ہے کہ دیکھیں خوش رہنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں پر بہت ریلائے کرتے ہیں بہت ڈپینڈ کرتے ہیں خوشیاں اپنے اندر اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو خوشیاں نظر آئیں گے اس کی ریزن ہی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی وہ فلان کے ساتھ ہماری خوشی جڑی ہوئی ہے یہ چیز اگر ہمیں مل جائے ہمارا فیوچر ایسا ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے جو بلیسنگز اللہ تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس ابھی چیزیں موجود ہیں اگر آپ ان سے خوش رہنا سیکھیں اور اوور تنگ کرنے کی بجائے کہ ہمیں یہ مل جائے ویسے مل جائے اوور تنگ کرنے پر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اس گول پر کام کرنا شروع کردیں جو آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں جو آپ فیوچر میں بننا چاہتے ہیں یا فیوچر میں وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ اسے بلیسٹ ہو جائیں تو اس پر کام کرنا شروع کردیں مارک کریں کیلنڈر پر کہ ہم نے اتنا ٹائمل دن کا نکالنا ہے اور اپنے گول پر کام کرنا ہے اب میری قصصے سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے بولا کہ میں نے اپنا گول بتایا کہ میں یہ گول اچیف کرنا چاہتی ہوں لیکن میں پریشان ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے اچیف کروں تو انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی مارک کریں کلنڈر پہ اور آج سے چھ مہینے بعد آپ دیکھئے گا آپ کو یہ آپ کا گول پورا ہو جائے گا صرف آپ نے کرنا یہ روزانہ کی ایک مش کرنی ہے روزانہ ایک پریکٹس آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے دن کا ایک گھنٹہ آپ نے نکالنا ہے اور اس گول پر کام شروع کر دینا ہے یعنی جو بھی آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہے چاہے چھوٹا گول ہے چاہے بڑا گول ہے اگر آپ اپنے لائف میں یہ گول سیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھئے گا آپ کتنا اچھا فیل کریں گے جب آپ وہ گول اچیف کر لیں گے آپ کو وہ جو اچیفمنٹ کی جو ایک سنس ہوگی اس سے آپ بہت اچھا فیل کرے جا رہے ہیں اور آپ بہت ہوش ہو جائیں گے وہی بات آ جاتی ہے کہ فوکس کریں اپنے اوپر بجائے کہ دوسروں کے زندگیوں کو کمپیریزن ہم بہت رو کرتے ہیں ہم نے اپنے ہیڈ کے اندر بہت کمپیریزن رو کی ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھ کر یہ اس کے پاس یہ آ گیا میرے پاس یہ نہیں آیا یہ یہاں تک پہنچ گیا میں یہاں تک پہنچ نہیں پایا یہ کمپیریزن رو کرنے کے بجائے اپنے لائف کو پروڈکٹیو بنائیں اپنے اوپر کام کریں اور جب آپ خود کچھ بن جائیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ آپ کتنا سکون محسوس کریں گے کتنی خوشی محسوس کریں گے ایک اتنا پرائیڈ آپ کے اندر آتا ہے اس چیز سے کہ بھائی میں نے خود میرے بنایا ہوئی یہ چیز ہے میں نے خود اچیف کیا یہ میری محنت سے مجھے ملے اور پھر اس میں آپ کی فیٹ یعنی آپ کی قسمت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کچھ لوگ ہمیں قسمت کو کوستوے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری قسمت میں تو یہ لکھانی ہوا ہماری قسمت میں دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے وہ وقت پر آپ کو وہ چیز مل جائے گی اگر آپ کی انٹینشن آپ کی نیت اور آپ کا جو سٹرگل ہے وہ بہت کلین اور اصل میں آپ سٹرگل کر رہے ہیں آپ کی صحیح ہارٹ سٹرگل رہی ہے لائف میں تو میں گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب جس طرح سے ہم سیاست میں بات کر رہے تھے کہ ملک میں سیاستی بے یقینی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری لائف بہت ملک میں اگر سیاست اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی انسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس سے یہ ہوگا اس انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے کہ آپ کی جو باقی معاملات ہیں یعنی آپ کی معیشت خراب ہوگی مہنگائی بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی معاملات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس سے ہمارا معاشرہ ہماری عوام بہت زیادہ متاثر ہوگی تو اب سیاسی آگے کیا حلچل مچنے جا رہی ہے چیئرمن تحریک انصاف جیل میں ہے یہ تمام باتوں پر ہم بات تجزیہ کریں گے انور خوشید صاحب کے ساتھ انور صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام انور صاحب ویلکم آن دا شو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ ساری سیچویشن دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمن جیل میں جا چکے ہوئے ہیں میاں صاحب ابھی تک ملک میں واپس نہیں آئے نگران سیٹ اپ پر مشاورت ہو رہی ہے حالانکہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ازاملی ڈیزول گونے میں ایک آ دن رہ چکا ہوئے ایک دن بلکہ رہ چکا ہوئے تو اب پیچھے کیا رہ چکا ہوئے آپ کو الیکشنز دکھائی دے رہے ہیں جو سارا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے سی سی آئی سے نئی حلکہ بندیوں کی منظوری کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے تو ملٹی ڈیمنشن ملٹی ویز کی طرف چل رہی ہے اور بہت سارے رومرز ہیں تو کبھی اس سے پہلے کبھی بھی گورنمنٹ اگر اپنے مقررہ مدد پر اگر کوئی ڈیزول ہوئی ہے تو کبھی اس کی سیچویشن آج سے پہلے نہیں ہوئی ہاں اگر کسی گورنمنٹ کو ڈکٹیٹرشپ کی طرح سے یا کسی اور طریقے سے اٹھایا گیا ہے تو پھر تو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا مگر عام طور پر جب بھی اب کوئی بھی گورنمنٹ اپنا ٹنیور پورا کرتی ہے تو آئی نہیں تو پر سر یہ جو سارے سیٹ اپ اب کیے جا رہے ہیں اس سے ہم اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیچویشن ہونے جا رہی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اندازہ لگانے پڑ رہے ہیں ہمیں ہمیں پہلی دفعہ یہ ہوئے ہے کہ ایک جو کہنے کو کہ کانچٹوشنل طور پر ابھی بھی گورنمنٹ پہلے والی بھی کانچٹوشنل گورنمنٹ تھی اور جو پچھلے ڈیٹھ سال سے وہ بھی ایک سمبلی کے اس ووٹ کے ذریعے اگر صحیح گورنمنٹ تھی پہلی دفعہ ایک صحیح گورنمنٹ جو پانچ سال اپنے پورے مدد پوری کر رہی ہے کہ اسمبلی اور وہ اپنے صحیح ٹائم پر جا رہی ہے اور پھر بھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے لیکن سر رانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مارچ تک ڈیلیڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ مارچ میں بھی انتخابات ہو جائیں گے دیکھیں نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت وزیرہ اپنا وہ اداخلہ ہیں اور وہ ایسی بڑی پوشٹ ہوتی ہے وزیر آزام کے پاس دو تین ہی ہوتے ہیں وزیرہ خارجہ وزیرہ داخلہ اور یہ جو باقی جو دو تین لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی پوشٹ ہوتی ہیں سب سے بڑے اگر یہ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں جمہوری جمہوریت کے لیے ایک ڈٹ کے کھڑا ہوگا ایک جمہوری لیڈر ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہوگا صحیح وہ کہے گا نہیں جی اگر تو یہ ڈزال بھی ہوگی بارہ اور تیرہ کی رات کو اٹومیٹیکلی اس کے کنیور پورا اور ساٹھ دن کے اندر آج سے پچاس دن بعد چالیس دن بعد پنتالیس دن بعد پچپن دن بعد الیکشن ہو جائیں گے اور نیو سیٹ اپ آئے گا جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ ہی آئے گا یہ ایک جمہوری لیڈر کا یہ بیان ہونا چاہیے وہ اسمبلی کے اندر ہے گورنمنٹ کے اندر ہے گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے یہ اسمبلی میں بھی نہیں ہے اس کا بیان یہ ہونا چاہیے ایک سیاسی لیڈر اگر ایسا بیان دیتا ہے تو وہ جمہوری نہیں ہے وہ ڈکٹیٹر ہے ایسے کوئی بھی شخص وہ جمہوری نہیں ہو سکتا جو کہ اگر ساٹھ دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے اب میں بھی یہی بات کرتا ہوں مجھے تو سات سو تیس دن تک الیکشن نظر نہیں آتے جو پورے دو سال بنتے ہیں دو سال تک آپ وہ الیکشن دکھائی نہیں دے رہے سر اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اس وقت ملک میں جو کرائیسز ہے وہ الیکشن مانگتا ہے اور وہ کرائیسز الیکشن سے ہی حال ہوگا اب خان صاحب دبائر کے وہ بھی الیکشن مانگ رہے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کی جو نگرہ حکومت تھی ان کی بھی مدد پوری ہوگی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا وہ یہ کس طرح سے معاملہ چلیں گے اگر دو سال تک الیکشنز نہیں ہوتے ملک کیسے سملے گا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پنجاب کی جو حکومت ہے یا کیپی کی جو حکومت ہے کوئی اسٹینڈ کس نے کیا کیسے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا آئین کی کون سی شک استعمال کی گئی کون سی جمہوری رواج رکھا رکھ گیا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو اس پر کوئی بحث ہی نہیں کر سکتے آپ کو کوئی سوال جواب ہی نہیں مل رہا تو اس لئے لہٰذا آئین کی تو بات ہی نہیں کرنی ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ جو گرانٹس ہیں وہ کیا ہیں ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک پارٹی ہے جو جمہوری پارٹی ہے اس وقت تین پارٹی ہیں تینوں بڑی پارٹی ہیں جمہوری پارٹی ہیں کٹی آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے ایک تینوں پارٹیاں ہیں اس وقت جو کہ ٹاپ پہ جا رہی ہیں ملک کے اندر ان تینوں کے زیادہ سیٹیں اس وقت بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت کی اسمبلی ہے اب ان تینوں پارٹیوں میں سے دو کام کرنے بہت ضروری ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو الیمنیٹ کرنا ہے اگر پی ٹی آئی الیمنیٹ ہونے میں اس کو ٹائم زیادہ لگنا ہے اگر اس کو تین منے چار منے پانچ منے چھ منے لگنے تو اس کو الیمنیٹ کرنے میں جتنا ٹائم لگنا ہے اتنی دیر سے کلیکشن نہیں ہو سکے پی ٹی آئی الیمنیٹ ہو جائے گی نہیں میری بات ستے نا نمبر دو یہ ہے کہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ جو سابقہ وزر اعظم ہے میاں محمد نواز شریف ان کو واپس کیسے لانا ہے ان کو واپس لانے کے لیے بھی ایک طریقہ کرنا ہے جب تک یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی تو اس وقت الیکشن کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب بھی آپ کل کو اگر الیکشن کرا دیں اور ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرا دیں اور اگر اس کو فیر بھی نہیں کرائیں گے نا آپ اس وقت جو سیچیوشن نظر آ رہی ہے اگر اس میں جتنی سے جتنی بھی دانلی کرنے آپ تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی جی اس کا ایک بہت بڑا یہ جو ابھی پشاور میں ایک سیٹ بیک ہوئے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پشاور میں ایک اننون فیس کو زمنی الیکشن میں جب کھڑا کیا گیا تو انہوں نے کتنے بڑے مارجن سے وہاں سے جیت ان کی ہوئی ہے جی ایک ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون نے پتہ نہیں اس وقت نون تھی یا نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ تھی اور اس کے ہیٹ جو تھے میاں محمد نواز شریف تھے انہوں نے ہمارے پارے کے زیز نلام گھر والے مشہور اللہ جلال نصیب کرے ان کو کھڑا کیا تو ان کو پتہ نہیں کوئی کمپین نہیں ہے کوئی جانتے نہیں تھا اس طرح سے تو وہ بھی جیت گئے اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کی پارٹی اس سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ وہ کسی گدہ کو بھی کھڑا کرتے تو اس کا نام وہ گدہ بھی بھی زیر بن جاتا ہے اس طرح سے لوگ بات کرتے تھے اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وہی بات ہے وہ اپنے ساتھی گارڈ کو یا گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بھی کھڑا کر دیں گے امران خان اگر اس کو بھی کھڑا کر دیں گے ٹکٹ دے دیں گے تو وہ بھی جیت جائے گی کیونکہ ووٹ ملنا ہے امران خان کو یا ووٹ ملنا ہے آصف علی زرداری کو یا ووٹ ملنا ہے نواز شریف کو تو ابھی وہ پارٹیوں پر امران خان کا ووٹ توڑنے میں بھی تائنگ لگے گا جب تک وہ ووٹ نفتہ نہیں ہے اس وقت تک الیکشن ہونا نظر نہیں آتے ٹھیک ہو گیا بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا کہ ابھی تک جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر الیمنٹ کر دیا جائے اس کے بعد ہی کچھ الیکشنز کی جانب جائے جائیں گے انور خرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سارا آپ نے وقت دیا ہمیں سیاسی تجزیہ پیش کیا کیا معاملات آگے بڑھنے چلے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم سیاسی خبروں پر بھی نظر رکھیں کیونکہ اوویسلی جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ سیاست سے آپ کی معیشت جڑی اور معیشت سے ہمارے معاملات جڑے ہیں جو بلکل ٹھیک ٹریک پر اگر رہیں گے تو ہم خوشحالی کی جانب جائیں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی آج سٹوڈیوز میں جن پر آج ہم فٹنس اور ہب کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اوویسلی جس طرح سے ہمارے شو کا ایک پیٹرن ہے جس میں ہم آپ کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آج ہمیں اچھے اچھے ٹپس دیں گی اور کمر کے مسائل کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کہیں ہی جانا سٹے وید اس موسیقی